مڑی مورنگ زیب جو ہے وہ عمران خان کو کہہ رہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے اپنی ماں سے دائی گری کرا کے وہ منسٹر بنی ہے تو ان کی اپنی کیا حیثیت ہے جو عمران خان کو کہیں گی کہ ان کی کیا اوقات ہے پہلے اس لیول پہ آئیں اس کے بعد بات کریں پہ تحریکہ انصاف ہے وہ تمہاری شادی تھوڑی جو دو دن میں ختم ہو جائے گی وہ جہاں رہتی ہے وہاں تو کلچری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ایکس کو پکڑ کے پاگل ہی ہو جائیں اور دواروں میں ٹک رہے ہیں ماتے پی رہے ہیں کسی گھٹی حرکتیں باندھ کریں مذہب کھاڑ گیرنا باندھ کریں اس طرح مددب آپ اتنے نیش لوگ ہیں کہ آپ کسی کلمہ کو مسلمان کو اپنے فائدہ کے لئے یہودی کہہ دیتے ہیں شرم کریں سنم جعوید خان صاحب میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اچھا یہ بتائے گا کہ ریحام خان صاحب کا بیان آیا بھی خان صاحب اپنے کمپین لانچ کر رہے ہیں اور تحریک شروع کر رہے ہیں تو ریحام خان صاحب نے کہا جی وہ ہفتے کو شروع ہوگی تو وہاں کو ختم ہو جائے گی میں نے اس کو یہ جواب لکھا تھا اس کے ٹویٹ پہ بھی کہ تحریک ہے انصاف ہے وہ تمہاری شادی تھوڑی جو دو دن میں ختم ہو جائے گی پاگل ہو رہا تو اس کو چاہیے گی وہ تھوڑا شی نیٹس گرو آپ توڑا وہ مووون کرے اپنی لائف میں وہ جہاں رہتی ہے وہاں تو کلچری یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ایکس کو پکڑ کے پاگل ہی ہو جائے اور دواروں میں ٹک رہے مارتے پی رہے کہ اسے کیوں جھوڑ دیا بھی آپ کو پہلی دفعہ بھی طلاق ہوئی تھی دوسرے دفعہ بھی ہوگی اتنی بڑی کیا بات ہے آپ نے پوری کتاب چھاب دیا وہ پھر بھی آپ کو جواب دینا ضروری نہیں سمجھ رہا اب آپ ایسی بھی نام روز روز لیتی رہیں گے تو کو فائدہ نہیں ہونے والا وہ آپ کو جواب نہیں دے گا تو آپ کوئی زندہی میں کچھ اچھا کام کریں کچھ تمیز دارانہ کام کریں کوئی توڑی گریس دکھائیں جو عورتوں میں ہوتی ہے اور مطلب انسان والی حرکتیں کریں مریم نواز صاحبہ نے کل دوبارہ کہا ہے کہ عمران خان اتنا نڈر لیڈر ہے تو پھر مسٹر ایکس روائے کا نام کیلئے لیتا تو وہ پہلے مجھے بتائیں نا ان کا باپ کہتا تھا خلائی مخلوق خلائی مخلوق وہ کس کو کہتا تھا پہلے وہ اپنے باپ سے کہ اس کا نام لے اور وہ جو کہتی تھی کہ عمران خان سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹرز کون تھے قوم کو بتائیں نا سیلیکٹرز کون تھے اور وہ جو فرما رہی تھی کہ بینچ فکسنگ بینچ فکسنگ نام لے کے بتاؤ کس نے کی ہے کس کو کہہ رہی ہو دوسرا مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب پاکستان میں واحد وہ بند ہے کہ جو مردی بقواس کرتے ہیں کفر بھی بھکتے ہیں تو اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے علاقہ وہ خود خان صاحب گھٹیا بھی کہہ رہی ہے بڑا کچھ کہہ رہی ہے تو کیا کہیں نہیں تو ان کا چچا اسیمبلی میں کل بولا جا کے قوامے میں تعدہ میں صورت ہی غلط پڑا ہے اس کے بارے میں وہ کیا فرمانا چاہیں گے اس کا باپ اس کا چاچا بھی مسلمان نہیں ہے اس کا باپ کہتا تھا کہ عدیانی اور ہم بھائی بھائی ہیں تو وہ بھی مسلمان نہیں تھا تو مطلب ان کو چاہیے کہ اسی گھٹی حرکتیں باند کریں مذہب کھاڑ گیرنا باند کریں اس طرح مطلب آپ اتنے نیش لوگ ہیں کہ آپ کسی کلمہ مسلمان کو اپنے فائدے کے لئے یہودی کہہ دیتے ہیں شرم کریں ادھر سے رانہ سناؤلا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنا فسادی ہے پاکستان کا بہت بڑا وہ لے کے آب ہی جائے گا وام کو تو ہم نے بڑا بندوبست کر لیا ہم نے وام نکال لیا ہے تو ہم نے ان کا بندوبست جیرہا کر لیا ہم نے بایر سے وہ ڈرون بھی مانگوالی ہیں ہم شیل گرائیں گے کیا کریں گے وہ بھی پوری تیاری میں ہیں خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور رانہ سناؤلا صاحب کو کیا جواب دیں گے وہ ڈرون تو پیچھے دفعہ بھی پھینکے تھے نا چاہے آپ نے وہ شیل تو پھینکے تھے چاہے ڈرون تھے پھینکے تھے لوگوں نے پھینکے تھے ابھی تو ان تو پیچھے دفعہ والے بھی اپنے اببو نہیں ملے ہیں وہ کہتے تھے میں اسلامباد میں آنے دیا تو میرے اببو نہیں مل گئے ان کو تو جس طرح پیچھے دفعہ آگے تھے اس دفعہ بھی آ جائیں گے ان کو چاہیے وہ اپنی ہاتھ میں رہنا سکھیں اچھے بتائیں کہ مڑی مورنگ زیب جو ہے وہ عمران خان کو کہہ رہی ہے کہ تمہاری کیا اوقات ہے اور اس کو کشور عورتیں بھی ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان خان نزیر ہے تو ان کو کیا جواب دیں گے ابھی یہ لوگ اپنے اب کو اتنا تمیزدار بنتے ہیں اور ان کو جب جواب ملتا ہے یہ فورنس پہلے قوم کی بیٹیاں بن جاتی ہیں یہ سر پہ ڈبٹے لبیڑ لبیڑ کے اسلامی ٹش دے دے کے کسی کو کچھ بھی بولتی جا رہی ہیں مطلب ان کو جب جواب ملے اس کا ان پر ٹرینڈ شروع ہوا تو وہ فورنس پہلے قوم کی بیٹی بن گئے ان کو یاد آگیا کہ عورتوں کے کتنی عزت ہوتی ہے پھر عورتیں ایسی گھٹیت بان بھی استعمال نہیں نہ کرتی ہیں اور مہاری مورنگ زیب کی جہاں تک بات ہے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی قابلیت دیکھیں اپنی ماں سے دائی گری کر آکے وہ منسٹر بنی ہے تو ان کی اپنی کیا حصیت ہے جو عمران خان کو کہیں گی کہ ان کی کیا اوقات ہے پہلے اس لیول پہ آئیں اس کے بعد بات کریں